تو بھائی جان آج بات کریں گے سکیما ڈیٹا کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ اپنے بلاغ کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بلاغر ہیں تو آپ کو سکیما اپنی ویب سیٹ کے اوپر یوز کرنا چاہیے اس سے آپ کو بیٹر رینکنگز ملتی ہے اور آپ کی سائٹ الیجیبل ہوتی ہے رچ ریزرٹس کے لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس پوسٹ کے نیچے سٹارز آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پوسٹ کے اوپر سکیما لگا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ یہ ریزرٹس اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی کافی سارے سٹارز وغیرہ اور اس طرح کے ریزرٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں جو زیادہ پوسٹ کے اوپر اٹریکٹیو لگتے ہیں جس سے آپ کو کلکس بھی زیادہ آتے ہیں اور اس سے آپ کو رینکنگز میں بھی ایک بوسٹ ملتا ہے سکیما یوز کرنا اپنی ویب سیٹ کے اوپر بہت ضروری ہے اور ایک بڑا کمال کا ایسیو فیکٹر بھی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکیما کو آپ اپنے ویب سیٹ کے اوپر کیسے یوز کر سکتے ہیں ہر طرح کا مینویل بھی ایڈ کرنا بتاؤں گا اور آٹومیٹکلی آپ پلگن سے کیسے کر سکتے ہیں سپیشلی آج ہم بات کرنے والے ہیں رینک میت پرو کے بارے میں جو کہ کمال کا ایسیو پلگن ہے اس کے تھروہ آپ سکیما ایڈ کر سکتے ہیں اس کے فری ورزن میں بھی سکیما ہے پرو میں تھوڑا اور ایڈوانس ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو اگر آپ بھی سکیما کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں افتاپسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو کیونکہ ہم بلاغنگ ایسیو آنلین بزنسز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج ہم بات کریں گے سکیما ڈیٹا کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم یوز کرنے والے ہیں رینکمیت پرو کو جو کمال کا ایسیو پلگن ہے اور میں اپنی ساری سائٹس کو پر یہی پلگن یوز کرتا ہوں اس کا فری ورزن بھی موجود ہے اور اس کا پیڈ ورزن بھی ہے میں پرو والا کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایکسٹرا اور ایڈوانسٹ فیچرز آتے ہیں جو بڑے کام کے ہیں اچھا ڈھرنے کی بات نہیں ہے اس کے فری ورزن کے اندر بھی سکیما ہے لیکن تھوڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ ان لیمیٹیشنز کے بارے میں بات کریں گے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں پرو کے بارے میں کہ اس میں آپ کو کیا کیا فیچرز ملتے ہیں دن ہم بات کریں گے کہ سکیما ایڈ کیسے کیا جاتا ہے آپ کی پوسٹ کے اندر یہ ہے جی رینکمیت 1.7 ملین سے زیادہ لوگ اسے یوز کرتے ہیں اور سیم رش ای ای اچھ ریف سموز بیک لنکوں کی طرف سے یہ ریکمینڈڈ بھی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے ریزلٹس آپ کی ایسے ہوں گے اور جب آپ رینکمیت سکیما وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ اس طرح سے دیکھتی ہے گوگل کے اندر چونکہ امیزنگ ہے اور اس کے فیچرز آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں میں رینکمیت کا لنک نیچے رسکرپشن میں دے دوں گا پلکنس لوگ کہتا ہیں کہ ہمیں ایسیو کے لیے کسی پلکنس کی ضرورت نہیں ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پرو لیول کے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں ویب سیٹ کے بارے میں تو آپ کو کسی پلکنس کی ضرورت نہیں ہے ویب سیٹ کی ایسیو کے لیے پلکنس بنے کس لیے ہیں؟ بیگنرز کے لیے جن کو نہیں پتا کہ مترٹیکس کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں سمپل کر دیتا ہے ایک ایسیو پلگن مطلب بیسکلی گائیڈ ہوتی ہے کہ کیا کیا ہم آن پیج کے اندر مس کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں یہ پلگن بتاتا ہے تاکہ ہم ایزیلی اسے ایڈ کر سکیں سکیما بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے اگر آپ اسے مینولی ایڈ کرنے جائیں گے تو تھوڑا سا ٹرکی ہے اس لیے اس کو آسان کر لے کے لیے ہم پلگن کو یوز کر لیتے ہیں تاکہ بیگنرز جو ہیں وہ ایزیلی اسکیما ایڈ کر سکیں اپنی ویب سیٹ کے اندر ٹیک ہے تو آپ اگر بیگنر ہیں ابھی ابھی بلوگز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو رینک میٹ پرو آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر کمال کے فیچرز موجود ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ آ جائیں گے اور یہاں آپ اس کے فیچرز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ایزی ٹو فالو اس کا ویزارڈ ہے جس کو آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں کلین اور سیمپل یوزر انٹر فیس ہے آپ کی پوسٹ آپ آپ اپٹمائز کر سکتے ہیں جو بھی پوسٹ آپ پبلش کریں گے رائٹ انڈ سائیڈ میں یہ آپ کو گائیڈ کرے گا تو بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ پرو یہاں پہ موجود ہے ففٹی نائن ڈالرز ففٹی نائن ڈالرز آپ نے دینے ہیں اور اپ ڈیٹس آپ کو ملیں گی فور ون یئر اگر آپ کو اپ ڈیٹ زیادہ چاہیے تو آپ کو اگین پے کرنا ہوگا ففٹی نائن ڈالرز ایک بار آپ نے پے کرنا ہے انلیمٹیڈ ویب سائٹس کے اوپر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جتنی مزی چاہیں ویب سائٹس کے اوپر یوز کریں پاورپول سکیما جنریٹر بھی آپ کو پرو ویجن کے اندر ملتا ہے اب میں آتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں سے جاتے ہیں پوسٹ آل پوسٹ کے اندر یہاں میں اپنی ایک پوسٹ کے اندر آ چکا ہوں اگر آپ کا ایفیلیٹ بلاغ ہے نا ایمازون ایفیلیٹ بلاغنگ کرتے ہیں آپ تو یہ رینک میٹ پلگن کو یوز کرنا آپ کے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ ایفیلیٹ ویب سائٹس کے اوپر ہم سکیما اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پروڈکس کو ریویو کرتے ہیں اس کے اوپر اور پروڈکس کو جب ریویو کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم سکیما ایڈ کرنا چاہے سکیما کرتا کیا ہے ایک بیسک انٹرڈکشن دے دوں اگر آپ سکیما کے بغیر پوسٹ پبلش کرتے ہیں تو گوگل ہی سمجھتا ہے کہ ایک سمپل آرٹیکل ہے جیسے ریگولر آرٹیکل ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی وہ ٹریٹ کرتے ہیں لیکن سکیما اگر آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو گوگل کو پتا چلتا ہے کہ اس پیج کے اوپر نہ صرف کانٹین ٹی بلکہ اتنی پروڈکس ریوی ہوئی ہیں اور ہر پروڈکٹ کی ریٹنگ یہ ہے اس پیج کے اوپر ایف ایکیوز موجود ہے اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے آپ کو الیجیبل کر دیتا ہے ریچ ریزرٹس کے لیے آپ کی ویب سیٹ اچھی دیکھتی ہے سرپ کے اندر یعنی سرچ انجن ریزرٹ پیج کے اندر اور آلٹی میٹلی یہ ایک رینکنگ کا بھی ایک زبادر سورس ہے تو جو کچھ بھی ہم اپنے پیج کے اوپر یوز کرتے ہیں اسے سکیما کے اندر انفومیشن اس ساری کو ڈال کے ہم اپنے پیج کے اندر لگا دیتے ہیں تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور رینک میت کے اوپر میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں ایڈوانس ٹیپ کے اندر ہم جائیں گے اس ٹیپ کے اندر اور یہاں دیکھیں دو سکیما میں نے ایڈ کی ہوئے ہیں ایک آرٹیکل کا ایک ویڈیو کا میں ان کو ایک بار ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لئے میں شروع سے لگاتا ہوں اچھا یہ میں نے اب آرٹیکل لکھا اس کے اندر سب سے پہلا سکیما تو مجھے آئڈ کرنا ہے آرٹیکل کا میں یہاں پہ سکیما جنریٹر کے اوپر جاؤں گا اور یہاں سے آرٹیکل لیں گے تو ٹائٹل میرا یہ ہے اسے کافی کرتے ہیں یہاں پہ آئڈ کر دیتے ہیں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں یہ والی یہاں پہ آئڈ کرتے ہیں کیورڈ آپ کے کون سے ہیں تو میرا کیورڈ ہے how to start a blog to make money یہ ایک کیورڈ میں نے یہاں پہ ڈال دیا آرٹیکل ٹائپ آرٹیکل ہے بلوک پوست ہے تو میں بلوک پوست ڈال دیتا ہوں that's it save for this post یہ لیں جی آرٹیکل کا سکیما ہمارا لگ گیا میں آپ کو بتا دوں رینکمہ فری میں اور پیڈ میں کیا فرق ہے اب یہ میں نے آرٹیکل ایک سکیما لگایا اب میں اگر اور لگانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پیج کے اوپر میں نے پروڈکس بھی ریویو کیا اس کا بھی لگانا ہے میں نے ویڈیو یوز کیا ہے اس کا بھی لگانا ہے تو وہ آپ فری ورزن میں نہیں کر سکتے یعنی فری ورزن میں ایک ہی سکیما آپ لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی کوئی بھی لگائیں پروڈکٹ کا لگا لیں سافٹوئر کا لگا لیں آرٹیکل کا لگا لیں کوئی ایک آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر رینک میٹ پرو آپ بائے کرتے ہیں تو اس میں آپ سارے سکیماز ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایک بلوگ پوسٹ کے اوپر اب میرے پاس پرو ورزن ہے تو میں یہ مزید سکیماز بھی ایڈ کر سکتا ہوں میں یہاں سکیماز جنریٹر پہ جاتا ہوں اس بار میں یہاں سے لیتا ہوں جی پروڈکٹ کا پروڈکٹ کہاں پہ ہے سکیماز یہ موجود ہے اس پہ کلک کرتے ہیں میں یہاں پہ پروڈکٹ کا نام لکھوں گا جیسے ایسر کا کوئی لیپ ٹاپ ہے چلیں میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ پروڈکٹ اگر پانچ یوز کر رہے ہیں تو پانچ سکیماز آپ نے ہر پروڈکٹ کا یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے پہلے فرس پروڈکٹ ایک سکیماز ایڈ کریں گے اس میں فرس پروڈکٹ کا نام لکھیں گے ایسر وان ٹو فائیو جو بھی ہے پروڈکٹ کا یوریل تو آپ ایمازون کو یوریل دے سکتے ہیں میں نے یہ ایمازون کو یوریل دے دیا نیچے آتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ ڈسکرپشن لکھنی ہے کچھ تھوڑی بہت اس کی آپ نے ڈسکرپشن لکھ دینی ہے پروڈکٹ کی تو آپ نے اس پروڈکٹ کی چھوڑی سی ڈسکرپشن لکھ دینی ہے اپنے آرٹیکل میں سے ہی لے کے آپ ڈال سکتے ہیں پروڈکٹ ایسر کے یو نہیں ہے آپ کے پاس برینڈ کونس ہے تو میں کر دیتا ہوں ایسر برینڈ ہے برینڈ یو آرل ایسر کی ویب سائٹ کا لنک میں دے دوں گا اگر ایسر کا کوئی پروڈکٹ یا لیپ ٹاپ میں ریویو کر رہا ہوں اور اس کے لئے سکیما بنا رہا ہوں ایسر کی افیشل ویب سائٹ کا میں لنک یہاں پہ ڈال دوں گا تو یہ آگے جی اس کا جی ٹی آئین ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم ریویور ہیں ہم کوئی منفیکچرر یا کوئی خود ہماری پروڈکٹ نہیں ہے کسی اور کی پروڈکٹ ہے ہم ایسر 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 پروڈکٹ کریں یہ ساری ڈیٹیلز ہم لیو کر سکتے ہیں ریٹنگ مجھے اس کی دینی ہے 4.5 یہاں پہ منیمم ریٹنگ 1 ہے میکسیمم 5 ہے پروز میں یہاں پہ اس کے انٹر کر سکتا ہوں کہ یہ یہ ہے اس کے یہ بینیفٹس ہیں یہ آپ پروڈکٹ کا سکیما اچھے کر کے لگائیں گے پروز انڈ کونز بغیرے لکھیں گے تو سرچ ریزرلز کے اندر آپ بہت زبدیلز آپ کو ملیں گے تو میں یہاں سے سیو اینڈ پوسٹ کرتا ہوں اور یہ پروڈکٹ کا سکیما بھی ہم نے یہاں پہ لگا لیا ایف 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 ایو سکیما یوز کرنا چاہتا ہے رینک میت پرو کے اندر تو بھی آپ نیچے آئیں لیٹس اے یہاں پہ آپ ایف 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 ایوز ایڈ کرنا چاہتا ہے تو میں یہاں پہ آنگا میں یہاں پہ اپنا قوشن لکھتا ہوں how to start a blog اور نیچے آنسر میں لکھ دیتا ہوں کہ یار اس طرح سے آپ کر سکتے ہو یہ میرا question ہے اور یہ میرا answer ہے تو میں اسے rank math کے through اگر schema کے through add کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ آپ کو کرنا چاہیے تو یہاں پہ آپ لکھیں slash rank math یہاں پہ ایک آپ کو بلوگ دی کر faqs by rank math اس پہ click کریں اور یہ لیں جی آپ کو وہاں سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ directly یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اوپر آپ نے question لکھنا ہے تو یہ question ہے اسے یہاں پہ paste کریں اور یہ answer ہے تو اسے یہاں پہ paste کریں پھر next question کریں next question کریں جتنے بھی questions آپ add کرنا چاہتے ہیں وہ آپ schema کے through یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہ schema ہی consider ہوگا جب آپ ایسے questions add کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے normal یہاں پہ اپنا text لکھنا ہے اور question لکھ کے پہ نیچے آپ نے answer لکھ دینا ہے ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے rank math کا block لینا اس میں لکھنا ہے چلو affiliate والوں کے لیے ہو گیا اب میں بتاتا ہوں AP کے site AP کے site کے لیے کیسے schema لگائیں گے میں یہاں پہ آتا ہوں post میں add new post لیٹسے آپ ایک AP کے publish کر رہے ہیں اپنی AP کے website کے اوپر میں یہاں پہ لکھتا ہوں kain master apk لیٹسے یہ اور یہاں پہ آپ کی یہ کوئی بھی post آگی جس کو میں copy paste کر دیتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی تاکہ یہ ہماری post ہے یہ post اور یہ title وغیرہ یہ سب کچھ یہاں پہ آتے schema کے اندر یہاں پہ میں اپنے ایک بار title لکھ لوں proper آپ نے title لکھنا ہے میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ میری meta description بھی ہو گئی اب میں یہاں schema کے اندر آوں گا اور مجھے دینا ہے آپ software کا schema AP کے میں آپ software کا use کرتے ہیں کوئی game review کر رہے ہیں کوئی app ڈال رہے ہیں تو آپ نے software کا لینا ہے تو میں یہاں پہ اسے article کو delete کرتا ہوں article کا بھی لے سکتے ہیں ایک article تو ہوتا ہی ہے basic schema article کا ہوتا ہے جو کہ ہوگا next میں add کرتا ہوں ایک software کا تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہ ہے software headline میں دے دوں گا coin master apk نیچے آتا ہے description میں نے کوئی بھی دینی ہے یہاں سے وہ میں دے دوں گا آپ کی جو meta description وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے operating system android کے لیے ہے یہ application category کونسی ہے let's say app ہے یہ تو game ہے تو آپ یہاں پہ game لکھیں گے price free آپ لام پہ لکھے دیں currency usd لکھے دیں ویسے currency leave بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے rating آپ نے 4.5 اس کی play store کی rating آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں minimum rating کیا ہے one ہے maximum five ہے pros and cons میں نے یہاں پہ کچھ pros and cons ویسے ہی آپ کو دکھانے کے لیے لکھ دیا no watermark ہے یہ اس کا pro ہے all in one ہے ویڈیو ایٹرز کے لیے اور con میں نے لکھ دیا slow rendering and save for this post یہ دیکھیں میں جیسے ہی کروں گا آپ کیوں کہ rating rating آپ نے ڈال دیا ہے تو اب آپ کی جو بلوک پوسٹر اس کے نیچے stars دیکھیں گے 5 star جتنے بھی آپ نے دیوں گے 4.5 rating جو بھی وہ rating آپ کی search results کے اندر بھی دکھے گی اپنی website کو آپ چیک بھی کر سکیں کیا آپ کی website eligible ہے rich results کے لیے تو آپ اس tool کا use کر سکتے ہیں جو کہ ہے search.google.com test slash rich dash results اس URL کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ paste کریں اپنی website کا URL میں اپنی ایک real AP کے post کو چیک کر رہا ہوں تو اس test URL کرتے ہیں اس نے بتایا کہ میری post 3 valid items detected جن کے اندر FAQ ہے FAQ کا schema میں نے use کیا ہو ہے review snippet کا کیا ہو ہے software کا کیا ہوا ہے یہ میری AP کے optional ہے کیونکہ میں خود اس app کا developer نہیں یا کوئی سے sell نہیں کر رہا تو میں نے price کے خانے کو leave کر دیا میں نے price mention نہیں کی اس لئے یہ کہہ رہا ہے پرائیس آپ نے mention نہیں کی اگر میں کر دیتا یہ ہٹ جائے گا اور ویسے بھی optional ہے تو آپ leave کر سکتے ہیں آپ کا page eligible ہے rich results کے لئے تو rank math کے through آپ zavada schemas add multiple schemas ایک page کو پر use کر سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ manually آپ کیسے کریں گے تھوڑا بات اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ گوگل میں آئیں کے سیدھ آپ لکھیں online schema generator یہ لکھیں enter کریں اور یہاں بہت سارے websites آجائیں جن کو بر جا کے آپ free schema بنا سکتے ہیں code actually ہوتا ہے اگر آپ coder ہیں آپ کو پتا ہے سب کچھ تو پھر آپ خود بھی type کر سکتے ہیں اور اس کے بعد how to blog post ہے تو اس ka and article almost سارے موجود ہیں یہاں پہ free میں یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے manually کرنا چاہتے ہیں تو میں جیسے add کرنا چاہتے ہوں article پہ click کرتے ہیں نیچے میں click کروں اور article یا blog post میں select url 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 جو آپ کی ہوتی ہے وہ یہ آپ پہ ڈال سکتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت description دینی ہوتی ہے author کے بارے میں پرسن دیں author author کا نام دیں میں افتاب حسن لکھ دیا author url اگر اپنی author page لنک پہ دیکھ سکتے ہیں publisher publisher کون ہے publisher بھی میں ہوں یا publisher آپ کو آپ نے یہ post publish کیا تو آپ نے جس date کو بھی کیا وہ یہاں سے select کریں date modified modified آج ہی کر رہے ہے بعد میں اگر آپ کو modify date کو change کر سکتے ہیں modify date دے دیں and that's it یہ ساری information آپ کو manually fill کرنی ہوگی جو rank match automatically کر دیتا یہ ساری add کریں let's say میں نے اپنی post کے لیے بنایا ہو ہے schema میں اس post کے end میں آوں گا اور end میں آنے کے بعد header and footer script کا ڈببہ مجھے دکھ رہا ہے اس کے اندر میں اپنے code paste کر دیتا ہوں یہ میں نے کر دیا publish کریں schema لگ گیا article schema ایک لگ product کا لگ جائیں وہاں product select information fill code جو ملے گا وہ یہ پہ آنے کے بعد اس ڈببے میں یہ first article کے نیچے gap بنا کے یہ code paste کر دیں جو code وہاں سے ملے گا add کرتے جائیں آپ schema لگ جائے گا rank math کی ضرورت نہیں اگر آپ فری میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے rank math میں کریں گے تو بڑا زبدست ہے simple interface ہے آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو میں use کر رہا ہوں header and footer scripts plugin چونکہ ہے یہ اور مقصد گوگل کو بتانا کہ ہمارے page کے اوپر کیا چیز exist کرتی ہے اگر کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ سکتے مجھے اور باقی rank math link ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے پرو کا buy کر سکتے ہیں ہمارے facebook group کو join کریں facebook کو دیکھ شکریہ مجھے follow کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اگر آپ ابھی تک نہیں کیا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ